اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی اور ان کی آن پر میں ہوں ڈاکٹر روف رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ آن لائن آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹیگپ میٹ کو ٹیگپ میٹ مختلف سٹینٹھ میں اویلیبل ہوتی ہے پچاس پانچ سو پچاس ہزار ہنڈر تھاؤزنڈ میں اویلیبل ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹیگپ میٹ میں ایکسار میں بھی اویلیبل ہوتی ہے ایکسار کا مطلب ایکسٹینڈڈ ریلیز ہوتی ہے مطلب یہ میدے میں جانے کے بعد یہ دوائی آہستہ آہستہ ریلیز ہونا شروع ہوتی ہے ٹیگپ میٹ کس طریقہ سے شگر کو کنٹرول کرتی ہے اس کے میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں اس کا درست طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کی ڈوز کا تعین کس قدر ضروری ہے اور اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں یہ تمام سوالات کے جوابات ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں ٹیگپ میٹ شگر کے مریضوں میں شگر کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں استعمال کی جاتی ہے اس کی افادیت ان مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے جو پہنے گرم پرائیڈ جیسا کہ گیٹریل یا ایمریل کا استعمال کرتے رہے ہو یا ایسے مریض جو گلوکو فیج کا استعمال کرتے رہے ہو اور ان کی شگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو ان میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے مزید یہ کہ ایسے مریض جو انسولین کا استعمال کرتے ہو اور ان کی شگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو ان کو بھی ٹیگپ میٹ کا استعمال کروائی جاتا ہے ٹیگپ میٹ میں دو قسم کے سال دو قسم کے انگریڈینٹ پائے جاتے ہیں پہلا سیٹا گلپٹن اور دوسرا میٹ فارمن ہوتا ہے سیٹا گلپٹن لبلبہ کے الفا سیل پر اثر انداز ہوتا ہے اور جو گلوکاگون کی جو مقدار ہے اس کو کم کرتا ہے نتیجہ تاں کم مقدار میں جو شگر ہوتی ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے دوسری طرف یہی سیٹا گلپٹن لبلبے کے بیٹا سیل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور لبلبے کو انحاس کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیچرل انسولین پروڈیوس کر سکے اور وہی انسولین بعد میں فون میں شامل ہو کر شگر کی مقدار کو کم کر دیتی ہے اس کا دوسرا جو جزو ہے وہ میٹفورمن ہے میٹفورمن وہی سارٹھ ہے جو گلوکو فیج وغیرہ میں موجود ہوتا ہے میٹفورمن جو گلوکوز بننے کے عمل کو کم سے کم کر دیتا ہے یہ آنتوں میں گلوکوز ابزور کرنے کی صلاحیت کم کر دیتا ہے لتیجہ تاں آنتیں جو ہوتی ہیں کم مقدار میں شگر جذب کرتی ہیں اور کم مقدار میں خون میں شگر پہنچتی ہے اس طرح شگر کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہی میٹفورمن جو ہے جو انسولین ہے اس کے کام کرنے کی افادیت کو بھی زیادہ کر دیتا ہے بعض مریضوں میں انسولین ریزسٹنس پائی جاتی ہے انسولین جسم میں موجود تو ہوتی ہے پروڈیوز بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ جس سیل کے اندر جا کے انسولین نے کام کرنا ہوتا ہے اس سیل کا جو گیٹ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے انسولین جو میٹفورمن ہے یہ اس گیٹ پہ جا کے چپک جاتا ہے اور اس گیٹ کو کھول دیتا ہے انسولین جیتاں ساری کے ساری جو انسولین ہے وہ سیل کے اندر پہنچ جاتی ہے اور اس کی جو افادیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ٹگپیٹ کی دوز کا تعین کرنا بہت ہی ضروری ہے میرا مشورہ ہے کہ تمام ڈاکٹر صاحبان کو اس کی دوز کا تعین کرنے سے پہلے مریض کا جی ایف آر ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے ایسے مریض جن میں جی ایف آر کا ریٹ سکسٹی سے ایٹی نائن ہو ان کو پچاس ہزار کی دوز جو ہیں وہ بھی پریسکرائب کی جا سکتی ہیں اور ایسے مریض جن میں جی ایف آر پینتالی سے ففٹی نائن ہو ان میں پچاس پانچ سو بھی دوز سبسکرائب کی جا سکتی ہیں اور تیسرا ایسے مریض جن کی جو ہے جی ایف آر کی ویلیو تیس سے فوٹی فور ہو ان کو پچاس ہزار کی صرف ایک جو ہے دوز وہ پریسکرائب کی جا سکتی ہے اور ایسے مریض جن میں جی ایف آر تھرٹی سے کم ہو ان کو ٹیگپ میٹ کا استعمال نہیں کروانا چاہیے مزید یہ کہ ایسے مریض جو ان کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو چکی ہو ان کو بھی ٹیگپ میٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے مریضوں کے گردوں کی کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اگر ہم ٹیگپ میٹ کا استعمال کروائیں گے تو یہ میٹفورمن جو ہے گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت پر مزید اثر انداز ہوگا جسے گردے کی خرابی کا اندیشہ ہو سکتا ہے ٹیگپمیٹ خون میں ویٹامن بی ٹویل کی جو مقدار ہے اس کو کم کر دیتی ہے ایسے مریض جو ٹیگپمیٹ کا استعمال کرتے ہوں ان کو چاہیے کہ ساتھ ایک سیپلیمنٹ جو ہے ویٹامن بی ٹویل کو ضرور لیتے رہیں اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ میں سردھر سر کا چکرانہ کچھ مریضوں میں پیٹ کی خرابی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اس کا استعمال کھانے سے پہلے کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران تینوں صورتوں میں ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت اور تندرستی عطا کرے اللہ حافظ